بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی آگے ملحظہ فرمائیں میری امی نے کہا کہ تمہاری نانی جب بھی اپنے والدین کو یاد کرتی تو دھاڑے مار مار کر روتی تھی وہ یہی زخم لے کر اس دنیا سے چلی گئی انہیں کمنسٹو نے مارا تھا پھر میری امی ہاتھ اٹھا کر دوا کرنے لگی میں نے پہلی دفعہ انہیں خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دکھا تھا تو خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میرے امی خدا کے آنسو بہا رہی تھی اے خدا تو میری بیبسی کو جانتا ہے ہم بھی یہاں تیرے دین کی خاطر کچھ نہ کچھ نہ کر سکے ہمیں مارک فرما میں اپنا اکلوتا بیٹا تیرے حوالے کر رہی ہوں اسے ہمت اور جرت عطا کر تاکہ یہ تیری راہ میں لڑنے والے مجاہدین کے کام آئے اور اسے آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا ذسیلہ بنا آمین میں بے اختیار اپنی ماں سے لپت کر رونے لگا وہ مجھے تسلی دینے لگی تھی بیٹا ہمت سے کام لو تمہیں تو ابھی بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں میں نے ارمال سے اپنے آنسو خوش کرتی ہو کہا امی شاید آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں بزدین ہوں میں تو خوشی سے آنسو بہا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے میری ماں کو بھی میرے ہی جیسا اسلامی جذبات دی ہے میں سمان باندھ کر بیٹھا ہی تھا کہ امی جان میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگیں دوسرے کمرے میں تمہارے والد تمہارا انتظار کر رہے ہیں والد صاحب کمرے میں ٹہ رہے تھے جیسے ہی بہت بے چین ہوں انہوں نے مجھے دیکھتی ہی اپنے ساتھ لپٹا لیا پھر اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگے بیٹا اگر آج تمہارے دادا جان زندہ ہوتے تو جو باتیں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ کہتے بیٹا ایک بات روڈ کر لو یہ روس کے مسلمانوں کی اکسیریت مجبوراً کمونسٹ بنی ہوئی ہے شامل ہوئے تھے کہ ہم روسی کمونسٹوں سے نجات حاصل کر سکیں اور مسلمانوں کے اندر قومی بیداری پیدا کر سکیں تاکہ وہ زادی کی جاند لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں لیکن ہم ناکام رہے ہیں کیونکہ روس کی خفیہ سروس بہت وسیع اور مضبوط ہے حالات یہ ہیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے پر بھی اتبار نہیں کر سکتا اگر تمہارے دادا جان نے تمہاری تربیت نہ کی ہوتی تو میں بھی تم پر اتبار نہ کرتا بیٹا اگرانستان میں پاکستان چین امریکہ کے فوجی نہیں لڑھے بلکہ روس نے اگرانستان پر اسی طرح قبضہ کالیا ہے جس طرح تمہارے ملک پر کمانستان پر گیا تھا بیٹا میری خواہش ہے کہ جب بھی تمہارے لیے ممکن ہو تو مجاہدین سے جا کر مل جاؤ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے اسے ضرور فیدہ اٹھانا اور ہمارے لیے دوا کرتے رہنا کہ کچھ دیر خموش رہنے کے بعد پھر کہنے لگے بیٹا میں تمہیں بتانا بھول گیا ہوں کہ روس کے اگرانستان سے ملے ہوئے سرہدی علاقوں میں صورتحال بڑی خراب ہو چکی ہے روسی کے منسٹوں کو شاکعہ گیا اگران مجاہدین جو کاروائیاں روس میں کر رہے ہیں ان میں یہاں کے مسلمان کمیونسٹ لیڈرین کی مدد کرتی ہیں کئی سرہدی شہروں اور قسموں کے مسلمان کمیونسٹ اہتداروں کو نہ صرف کر دیا گیا بلکہ کئی گریفتار بھی کر لیا گیا ہے اور روس کوئی خفیہ پالیس کو اشیار کر دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر خصوصی نظر رکھیں میں نے اس موقع پر کہا ابا جان کے منسٹوں کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ روس کے اندر اگران مجاہدین یہاں کے مسلمانوں کی مدد کیے بغیر کوئی کاروائی نہیں کر سکتی ابا جان نے وضاحت کر دیا کہا بیٹا یہ بات درست نہیں یہاں کے کمیونسٹ مسلمانوں میں اتنی جورت نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں وہ اقفانستان مجاہدین کی مدد کر سکے بے شک ہمارے دل یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں لیکھ روس کی اتنی منظم خفیہ پالیس کی ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اطلاعات کے مطابق روس کے مفروغ مسلمان فوجیوں کی ذریعے ہو رہا ہے جو مجاہدین سے جاملے ہیں روس کی خفیہ پالیس بھی اب یہ اس بات کو نہیں جانتی مسلمان کمیونسٹوں کا صرف اتنا خصور ہے کہ بعض کارروائیوں کو انہیں علم ہوتا ہے مگر وہ خفیہ پالیس کو اطلاع نہیں کرتے دور سے ایک تیارے کے ذریعے ہمیں کابل پہنچایا گیا اترتے ہی ہمیں احساس ہو گیا کہ کابل کی صورتحال بہت خرار ہے کیونکہ ہوای اڈے پر بہت بڑی تداد میں روسی فوجی پہرہ دے رہے تھے پہلے تین ماہ میری جوٹی بھی وہیں ہوای اڈے پر لگائی گی اس دوران میں ایک دفعہ مجاہدین نے کابل کے ہوای اڈے پر بھی حملہ کیا اور کئی تیاروں کو نقصان پہنچانے کے بعد کوئی نقصان اٹھائے بغیر واپس جلے گئے روسی کرنل کو جب معلوم ہوا کہ مجھے فارسی بھی آتی ہے تو اس نے مجھے بھی ہاتھ میں کارروائی کرنے والے دستوں میں شامل کر دیا ایک دن اطلاع ملی کہ کابل کے نزدی کے گاؤں میں مجاہدین چھپے ہوئے ہیں انہیں گریفتار کرنے کے لیے کلی ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں کا کافلہ اس گاؤں کی طرف پر بننا ہوا ابھی ہم نے گاؤں کو پوری طرح محاصرے میں دیا ہی نہیں تھا کہ چھے تیارے آئے اور گاؤں فاربم باری شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ ٹینکوں سے گولہ باری بھی ہو رہی تھی یوں چاند بجائی دن کو اگریفتار کرنے کے لیے روسیوں نے پورے گاؤں کو ملوکہ ٹھیر بنا دیا مصوم بچے بوڑے مرد اور خواتین بھی شہید کر دی گئی جب روسیوں کو یہ پین ہو گیا کہ اب کوئی چیز زندہ سلامت نہ بچی ہوگی تو ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں سے باہر آئے اور انہوں نے بمباری سے بچی ہوئے گھروں کی تلاشی لینا شروع کر دی گاؤں میں جگہ جگہ آگلا گئی تھی اور مسجد میں بہت سے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے گاؤں کے ایک طرف چاند مکان بچی ہوئے تھے ان میں سے میں ایک میداخن ہو گیا میں دعا کر رہا تھا کہ مجاہ بینی اس گھر کے اندر ہوں تا کہ میں انہیں بچا سکوں گھر کے اندر مجھے دو بڑی خواتین اور ایک بچہ نظر آیا خواتین بہت خوفزدہ تھی اور بچہ سہمہ ہوا تھا میں نے اسے پوچھا کہ یہاں کوئی بجاہ تو نہیں چھپا ہوا خوفزدہ عورتوں نے نفیب میں سرحلا دیا میں تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ کمرہ کھالی تھا مجھے ایک طرف دروازہ نظر آیا جو شاید نیچے تہہ خانے میں جاتا تھا میں یوں یہ دروازے کی طرف بڑھا ایک بڑھیا میرے آگے ہاں جو جوڑ کر کھڑی ہو گئی میں سب کچھ سمجھ گیا میں نے بڑھیا سیاستگی سے کہا کہ میں مسلمان ہوں پھر مجاہ بین کو دیکھنا چاہتا ہوں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بڑھیا کو شاید مجھ پر ایک بار نہ آیا وہ مجھے روکتے ہو کہنے لگی کہ مجھے مجاہ بھی نہیں بلکہ میری بچگیاں ہیں میں نے زیادہ سرار نہ کیا اور واپسی لیے چل پڑا سات والے گھر کی تلاشی لی جا چکی تھی میں تیسرے گھر میں داخل ہوا تو وہاں اسماعیل جو اس دن میرے ساتھ شہید ہوا تھا باہر نکل رہا تھا اس لیے میں تلاشی لیے بغیر واپس آ گیا اللہ کا شکر تھا کہ کوئی زندہ انسان روسیوں کے ہاتھ نہ آئے لیکن انہوں نے گاؤں میں لوٹ مار کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی مجاہ دین یا تو اسی گھر میں چھپے بیٹھے تھے جس کی تلاشی میں نے کرایا تھا یا کے دینے ہماری آمد کی اطلاع پہلے مل گئی تھی اور پہاڑی گاروں میں جا کر چھپ گیا تھے چند روز بعد پھرے ایک ایسی ہی کاروائی کے لیے روسی اخفان فوج نے ایک گاؤں کا محاصرہ کیا ایک دن پہلے مجاہ دین نے روس کا ایک تیارہ گرایا تھا جس میں روسی فوج کے عالی افسر ہلاک ہوئے تھے اطلاع ملی تھی کہ تیارہ گرانے والے مجاہ دین کے ساتھی اس گاؤں میں ہیں ہر گھر کی تلاشی لی جا رہی تھی تلاشی کے بہانے روسی فوج ہر گھر سے قیمتی سمان لوٹ رہی تھی گاؤں میں کسی گردار نے ایک بڑی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ مجاہ دین کے لیے کھانے کا انتظام کر دی ہے روسیوں نے اسے پکڑ لیا اسے مجاہ دین کے اٹکانوں کے بارے میں پوچھنے لگے جب اس نے کچھ نہ بتایا تو ایک روسی نے اس کے بال پکڑ کر سے کھونسے اور ڈنڈے مارے تشدد کے باوجود وہ انکار کر دی رہی روسی فوج افسر انتہی ظالم تھا مجھے بڑیہ پر بہت رحم آرہا تھا مگر میں اتنے روسیوں کی مجودگی میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا بڑیہ پر تشدد بھٹا گیا مگر اس کی زبان پھر بھی خاموش رہی تو روسی افسر نے باری باری اس کے ہاتھ کٹوا دی ہاتھوں سے خون بہرہ کر زمین پر جم رہا تھا لیکن بڑی مجاہدہ کی زبان پھر بھی خاموش رہی ظالم روسی نے سنگینے مار کر اس کی یہ ایک کانف ضائع کر دی اس کے مو سے ہلکی سی کراہ نکلی اس نے پھر بھی کچھ نہ بتایا تو روسی افسر نے اس کے دونوں پاؤں کٹوا دی ہاتھ راکھوں کے راستے اتنا ہی خون بیٹھ چکا تھا کہ وہ زندہ نہیں بائی سکتی تھی لیکن کسی مجاہد کے اٹکانے کے بارے میں اس نے کچھ نہ بتایا بڑیوں کے حوصلے کے سامنے ظلم ہار گیا اور جذبہ شہادت جیت گیا ایک ایسے ہی واقعہ کا سامنے مجھے ایک اور جگہ بھی کرنا پڑا مجاہد ان گھر کے کسی تیہ خانے میں چھپے ہوئے تھے روسی فوجی نے گھر کی تلاشی لی مگر وہ مجاہدی کا سراغ نہ لگا سکے تو گھر کے مالک پر تشدر کیا جانے لگا اسے شکنجے میں کاس دیا گیا اور چاکو سے اس کے جسم کے کئی جسوں سے گوشت کٹا گیا زخموں پر مرچی اور نمک چھڑکا گیا اور وہ درستے چیخنے لگا اس کی باوجود مجاہدین کے بارے میں اس نے کچھ نہ بتانی سے انکار کر دیا پھر اس کے آٹھ سالہ بچے کو اس کے سامنے لایا گیا اور کہا آپ بھی نہ بتاؤ گے تو تمہارے اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا اس کے زبان پھر بھی خموش نہیں بچے پار تشدر شروع کیا گیا بچے کی چیخوں سے باپ کا دل پگل جائے وہ اور مجاہدین کے بارے میں بتا دے مگر باپ پر اپنے بیٹے کی چیخوں کا بھی کچھ اثر نہ ہوا تو انتہائی ظالمانہ طریقے سے بچے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا پھر روسی افسر نے کہا کہ اگر تم آپ بھی نہ بتاؤ گے تو تمہارے دوسرے بیٹوں کا بھی یہی نشر کیا جائے گا شاید جنگل کے درندے بھی اتنے ظالم نہ ہوتی ہوں گے جتنا ظالم یہ روسی افسر تھا کہ ظلم کے بعد بھی وہ کہکے لگا رہا تھا مگر اس مجاہد کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا اگر ایسا ظلم کسی پہاڑ پر ہوتا تو شاید وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اپنے بیٹے کی شہادت پر اس نے زبان کھولی تو روسی افسر نے سمجھا کہ شاید مجاہدین کے بارے میں بتانے لگا ہے لیکن اس نے کہا اے ظالم روسی درندے تم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی لیکن تم نہیں جانتے کہ میں نے اپنے اللہ سے اپنے جان مال اور اولاد کا جنت کے بدلے سعودہ کیا ہے اور تم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ دینی اسلام کے ماننے والوں کا جسم ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے تو بھی ان کی زبان سے لا الہ اللہ ہی نکلے گا تم جن کا مجھ سے پتہ پوچھتے ہو وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں وہ اسلام کی سربلندی اور وطن کی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تم جیسے خونی بھیڑیوں سے اس سرزمین کو پاک کرنے کا تحیہ کیے ہو تم میرے باقی دو بیٹوں کو بھی شہید کر کے دیکھ لو بگر مجھ سے کچھ ناغ لوا سکو گے روسی درندے نے اس کے دوسرے بیٹوں کو بھی سنگینے مار مار کر شہید کر دیا میرے لئے ظلم ناقابل برگاہش تھا ان لمحات میں کئی دفعہ سوچا کہ اس روسی فوجی کو بھون کر رکھ دوں لیکن دماغ کہتا تھا تم نے مجاہدین سے جا کر ملنا ہے اگر تم نے یہاں کوئی حرکت کی تو کچھ بھی نہ کر سکو گے اور مفت میں مارے جاؤ گے میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک روسی فوج میں ہوں دیہاد کی دلاشی کے دوران میں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھوں گا تاکہ مجاہدین کی مدد کر سکو چاند روز بعد کا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں کی دلاشی کے دوران میں میں ایک گھر میں داخل ہوا گھر کے دلان میں ایک بوڑا اپری بکریوں کے پاس بیٹھا تھا میں نے اسے پوچھا کہ گھر میں کوئی ہے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اس گھر میں مجاہدین چھپے ہوئے ہیں میں کمروں کی تلاشی لینے کیلئے دروازہ کھولنے لگا تو بوڑے نے مزہمت کی کہ اندر میری بچگاں ہیں اس لیے دروازہ مت کھولو روسی کمیونسٹ فوجی ایسے گھر میں لازمان داخل ہوتے تھے وہ ناجوان لڑکیوں کی عزت لوٹ کارینے قطر کر دیتی تھے اس نے بوڑے سے کہا کہ میں جانتا ہوں اندر مجاہد ہیں میں مسلمان اور مجاہدین کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس لیے میرے ساتھ دھوکہ کرو گے تو مجاہدین کو مرواد ہو گے بوڑے کو میری بات کا یقین آگیا تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں میں نے کہا کہ پہلے بتاؤ مجاہدین کن کن گھروں میں چھپے ہوئے ہیں بوڑے نے پہلے سمجھا کہ میں شاید ان سے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں لہٰذا اس نے کچھ نہ بتایا میں نے اسے دوبارہ یقین دلایا تو اس نے کہا کہ ساتھ والے گھر میں بھی ہیں جب اس نے ساتھ والے گھر کا نام لیا تو میں فکر ماند ہو گیا کہ اگر کوئی دوسرا تلاشی لینے والا اس گھر میں داخل ہو گیا تو مجاہدین کو بچانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ مجاہدین کے پاس اگر اصلہ ہوتا تو وہ مقابلہ ضرور کرتے اور چھپتے صرف اس وقت تھے جب ان کے پاس اصلہ ختم ہو جاتا تھا میں نے بھوڑے سے کہا کہ ہمارے افسر سے کہنا کہ مجاہدین کچھ دیر پہلے یہاں آئے تھے اور تو ہماری کچھ بکریاں زبردستی چھین کر لے گئے ہیں اور تو میں نے انہیں پہاڑوں کی طرف بھاگ دیوے دیکھا ہے اس کے بعد میں اسے پکڑ کر باہر لے آیا اور ساتھ والے گھر میں داخل ہو گیا وہاں سہن میں اسماعیل کھڑا تھا میں نے اسے دیکھا کہ مجھے دیکھتے ہی اس کے چیرے کا رنگ اڑ گیا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تلاشی لے لی ہے تو اس نے کہا ہاں اس گھر میں کوئی مجاہد نہیں مجھے بڑی خرانی ہوئی لیکن میں نے خموشی افتیاد کر لی مجھے اسماعیل کے بارے میں شاک ہو گیا کہ شاید وہ بھی میری طرح مجاہدین کی مدد کر رہا ہے ایک بار ہم تلاشی لے رہے تھے کہ چھپے مجاہدین بھیرے میں آگئے روسی کے منسٹ فوجی بھی ساتھ تھے میں مجاہدین کی مدد نہیں کر سکتا تھا مجاہدین کی تداد دستی جب انہیں پکڑ کر گھر سے باہر لا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ دوسرے فوجی بھی بہت بڑی تداد میں عام اقفان امام اور دوسرے مجاہدین کو پکڑ کر لا رہے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ آج ان کی مدد ضرور کروں گا ورنہ روسی ان سب کو ختم کر دیں گے شام ہونے والے تھی میں نے سوچا کہ ان کے آگئے ان کے لئے بھاپنے کا موقع پیدا کروں گا تو کم از کم آدے تو بچ جائیں گے میرے پاس چار ہینڈ کر نیڑ تھے میں نے ان میں سے دول کالے اور اللہ کا نام لے کر میرے آگے جو مجاہد تھا اس کی جیب میں رکھ لیے مجاہد نے میری طرف گردن گھما کر دیکھا تو میں نے آج تگی سے کہا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں شروع میں کچھ بات نہ سن سکا اور نہ کسی نے مجھے دکھا پہاڑ کے دامن میں روسی ٹنگ کھڑے تھے تمام مجاہدین اور دوسرے اخفانوں کو وہاں لاکر لائن میں کھڑا کر دیا گیا ان کے ہاتھ پشت پر باندھی گئے میں نے جیس مجاہد کے کورٹ کی جیب میں ہینڈ کرنیٹر رکھے تھے اس کے ہاتھ اس طرح باندے کے وہ رسلی میں سے ہاتھ جب چاہے نکال لے میں نے اس سے بتا بھی دیا کہ ان قیدیوں کی تعداد سو سے زیادہ تھی روسی فوجیوں نے پوزیشنیں لے لی مجھے پتہ تھا کہ اخفان مجاہد میری چال سمجھ چکا ہے تو پھر مجھے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تھوڑا سان دھیرا اور چھا جائے تا کہ مجاہدین کو بھاگنے میں آسانی رہے اور ایسا ہی ہوا جب روسی فوجی افسر حکم دینے کے لیے آیا تو ان سب کو گولی مار دو تو میری نظریں اس مجاہد پر تھیں جس کے پاس ہینڈ گرنیڈ تھے اسے پہلے کہ روسی فوجی گولیاں چلاتے اس نے ہینڈ گرنیڈ روسیوں کی طرف پھینک دیا یہ دیکھ کر سامنے جائے دن بھاگنے کے لیے میرا مصطوبہ کامیاب رہا صرف بارہ مجاہدین شہید اور سات زخمی گرفتار ہوئے باقی باچے نکلنے میں کامیاب ہو گئے نو روسی ہلاک ہوئے تھے میں خود بھی زخمی ہو گیا تھا اور انہی زخموں نے مجھے انکویری کے دوران میں بچانے میں مدد بھی اور انکاری افسر یہ ملوم کرنے میں ناکام رہا کہ دستیبہ مجاہد تک کیسے پہنچے اور کس نے پہنچائے ایک دن تلاشی کی مہم میں ہم واپس آ رہے تھے کہ خورتورت اخفان بچہ دوڑ کر سامنے آ گیا اس نے مجھے ایک سگرٹ پیش کیا روسی افسر نے وہ سگرٹ مجھ سے چھین لیا اور خوش ہو کر بچے کو تھب کی دی روسی افسر نے سگرٹ موں میں دبا کر یوں ہی سلگایا وہ دماکے سے پھٹا اور روسی افسر کا موں اور چہرہ جل گیا اور ایک آنکھ سے خون بہنے لگا یہ دراصل سگرٹ بم تھا جس میں تماکوں کی جگہ بارور بھرا ہوا تھا بچہ روسی افسر کا جلا ہوا چہرہ دے کر ہنسنے لگا روسی افسر نے اسے پکڑنے کا حکم دیا دوسرے فوجی اس بچے پر تشدر کرنے لگے کہ بتاؤ سگرٹ تجھے کس نے دیا تھا اور کہاں سے لائے ہو لیکن بچے نے بتانے سے انکار کر دیا اسے بہت مارا گیا اس کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے اور جسم سے بھی کئی جگہ خون بہنے لگا مگر اس نے کچھ نہ بتایا روسی افسر نے مجھے کہا کہ اب در احمان اسے گولی مار دو اس نے میرا چہرہ خراب کیا ہے اسے ختم کر دو شاید کہنے سے پہلے روسی افسر نے یہ نہ سوچا تھا کہ روسی نے تو پورے فلسطان کا چہرہ خراب کر دیا ہے اور لاکھوں مسلم بچوں روڑت اور موڑوں کو قتل کیا ہے میں نے بڑی آسی اور بدلی کے ساتھ کلاشن کو پرسیدہ بیا بچے نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا دوسرے روسی فوجی کولی مارنے لگے تو میں نے کہا کہ آج انشانہ میں لگا ہوں گا آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سیکسٹرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ کو جلدہ حاصل ہو سکے کہانی ابھی جاری ہے اللہ حافظ